امید ہے آپ لوگ یہ شو انجوائی کر رہے ہوں گے اور ساتھی انتیاز پہ جاکے اپنی گروسری کر کے خوب پیسے بچ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو بکوز وہاں پہ آپ کو ہر چیز بزار سے اچھے سستے داموں پہ آپ کو مل جاتی ہے ایکونامیکل پرائزز ہیں ہر چیز ساف ستری ملاوٹ سے پاک ہے اور ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ہر چیز مل جائے گی چاہے بچوں کے کپڑے ہو چاہے ایپ کے کپڑے ہو چاہے پرفیومز ہو چاہے میک اپ ہو چاہے کھانے پینے کا سامان ہو گروسریز ہو سی فوڈ ہو مٹن ہو بیف ہو ہر چیز ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اور پونم کے مسالیں پونم کی دالیں پونم کے چاول کی ورائیٹی پونم کا آٹا پونم کا میدہ پونم کا بیسن بہت ہر چیز اور اتنی اچھی طرح سے ہر چیز سیٹ ہوئی بھی ہے کہ آپ جرشدر بھی نہیں ہونا پڑتا پلاس وہاں پہ فروٹ اور سبزیوں کی بھی پرائزز بہت اکنامیکل ہیں بزار سے زیادہ اچھے سستے داموں پہ بہت اچھی کالٹی کا فروٹ اور سبزی بھی مجاتی ہے آپ بھی جائیے انتیاز کراچی میں تو بہت ساری لوکیشنز پر انتیاز واقع ہے اور اسلام آباد میں لاہور میں کویٹا میں کے پی کے میں ہر جگہ ماشاءاللہ سے انتیاز واقع ہے ہر کوئی انتیاز کے نام کو جانتا ہے اور اب انشاءاللہ ملتان میں بھی انتیاز کھڑے گا آج ہم آپ کو انتیاز سیزن ٹو میں سکھا رہے ہیں لندی کوتل کرائی کیمہ اور ایک ہم بہت ہی مزے کا میٹھا سکھا رہے ہیں آپ کو ٹوٹی فروٹی کریم اس کا نام ٹوٹی فروٹی اس لیے ہے کہ ہم اس میں انتیاز کا ٹروپیکل فروٹ یوز کریں گے انتیاز کا ہی پائناپل کین یوز کریں گے اور یہ کافی ساری چیزیں ملا کے ایک یمی سا میٹھا بنے گا جو کہ آپ رات میں ترابی کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں چل تھنڈا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساتھ آتے ہیں آج کے شو پہ امتیاز کا پامر سالی وائل لیں گے آدھا کپ اور اس میں ایک پیاز کو ڈالکے میں ہلکا سا براون کروں گی ایک بڑی پیاز لے لیں گے امتیاز پامر سالی وائل ہاپ کپ اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیاز سلائس تھوڑا ز کلر دیں گے تھوڑا سا کلر دیں گے اس کو اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ادھرا کلسان کا پیسٹ ہوڑی سی کلر چینج ہوگا اس میں میں ڈالوں گی ادھرا کلسان کا پیسٹ شکریہ طم bakın مطر رجانگ Tae نگے آپ کے سال 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 بتائم ثری سلائز ٹومیٹوز پھر اس میں ہم شامل کریں گے پونم کے مسالے پونم کے مسالے میں جائے گا پساوہ زیرا ایک کھانے کا چمچ پھر اس میں ہم داریں گے پونم کا کٹاوہ دھنیا جائے گا دو کھانے کے چمچ نمک اور کٹیوی پونم کی لال میچ ڈیوی تی شونی کھانے کا کٹاوہ پونم کی گا زیرد کی کٹاوہ ڈیوی رید پیپر ون ٹیبل سپون خونم کا گرم مسالہ ون ٹیس پون سارے بہترین مسالے سافت سترے تھوڑا پانی اچھا اس میں کٹاوا دھنیا بھی چاہیے میں ڈالو یہ بھی ساری چیزیں آپ کو بڑی اچھی اکنومکل سائسز سے انتیاز سے ملتی ہیں اور سب میں بڑی رینج ہے وہاں پہ کھیما ڈالو ہیوں میں اچھا یہ جو آپ کا کڑھائی کھما ہے لنڈی کوٹل کا میں چکن سے بنا رہی ہوں اور یہ کھیما آپ دیکھیں ہاتھ کا کٹاوا ہے اس میں بریسٹ بھی ہے اور لیک بھی ہے سینے کا گوشتی شامل ہے اور ران کا گوشتی شامل ہے چکن کا صرف سینے سے نہیں بنے소� اور ہاتھ کا کٹاوا ہے یہ جو لنڈی کوٹل کھڑائی کھیما ہے یہ موٹے کھیما سے بنتا ہے تکلے باری کھینے سے نہیں نجا دے گا اچھا جی اس کو میں اچھی طرح بھون رہی ہوں اس میں آدھا کب پانی ڈال کے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بکل بریک آ چکی ہے بریک پہ ہم اٹھے کل سامان رکھاتے ہیں اور آپ سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے ٹوٹی فروٹی کریم دیکھتے رہیے امتیاز کچن سیزن 2 لنڈی کوتل کڑاہی قیمہ اچھا قیمہ آدھا کلو پیاس لائس ایک ادد پڑی ادھرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ کٹے ٹیماتر تین ادد پونم بھونہ پسہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کٹہ ہرہ دھنیا دو کھانی کے چمچے پونم گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پونم نمک ایک چاہ کا چمچہ پونم کٹی لال مرچ دو چاہ کے چمچے کٹی ہری مرچ چار ادد ادھرک جولیہ نے کھانے کا چمچہ امتیاز آلی وائل آدھا کپ جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت امتیاز کچن سیزن 2 اور یہ دیکھ لیجئے الحمدللہ ہمارا کڑھائی قیمہ کتنا بہتری نصف میں میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے تاکہ چکن بھی گل جائے ٹماٹر بھی گل جائے اس کو کور کر دیں یہ دالہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے ڈالوں گی کھٹاوہ دھنیا اچھا جی اب ہمارے ٹوٹی فروٹی کیم پھے ٹوٹی فروٹی کیم کے لیے آپ کو چاہیے کے کھوپس ٹھیک ہے آدھا پاؤنڈ آدھا پاؤنڈ آپ کو چاہیے کیک کے کیوپس پلین کیک پاؤنڈ کیک کوئی بھی بیکری سے لے لیجئے گھر پہ خود بنا لیجئے آپ کی مرضی ہے اچھا دو کپ چاہیے اس میں میں کنڈینز ملک ڈال رہی ہوں آدھا کپ میتھا کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس امتیاز کا ٹراپیکل فروٹ کوکٹیل ہے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے امتیاز پر ابھی امتیاز کی نئی پروڈکٹس آئی ہوئی ہیں کین فروٹ، کین ویڈیز، پاسٹا کافی ساری ان کی نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں تو آپ ان کو بھی استعمال کریں بہترین ہے بہترین اور پین اپلز بھی ڈالوں گی آدھا ٹین میں نے اس میں ڈال دیا ایک کیکیو پر آدھا ٹین میں اس میں ملا رہی ہوں ویپڈ کریم میں مل گیا ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے چیریز جو ہیں یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں مجھے اوپر ڈیکوریشن کے لیے چاہیے اب ہم کو اس میں پاناپل ڈالنے پاناپل سرپ سے ہم اس کو تھوڑا سا گیلا کریں گے یہ دیکھیں ماناپل سلائسز امتیاز کی آدھا کب جتنا سرپ آپ کے ایک پہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اب آپ نے ایک پیکٹ ریڈ جیلی جمائیے ایک کپ پانی میں کونے پھر ڈال دیئے گا کیوبز میں کٹ لیں تھوڑی سی بچائیں گے ہم اوپر کے لیے اور گرین جیلی بھی جائے گی سائد پہ ڈالیں تاکہ جب آپ سرپ کریں تو آپ کا جو پیالہ ہے اس میں سے نظر آئے اور خوبصورت لگے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ پورا فروٹ اور کریم اس کے اوپر ڈالیں گے ناحسان نیتا ہے اور امتیاز کی ساری چیزیں اس میں مکس ہوئی ہوئی ہیں تو آپ سوچیں کتنے مزے کا ہوگا آپ پیالہ دیکھیں اپنا نیچے سے پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم اس پہ سائٹس پہ ڈال رہے ہیں جیلی جب تک آپ روک چلیے بریک کی طرف ملتے ہیں ہم آپ سے بریک کے بعد لنڈی کوتل کڑا ہی قیمہ اجسا قیمہ آدھا کلو پیاس لائس ایک ادد پڑی ادرک لیسن ایک کھانے کا چمچہ کٹے ٹیماتر تین ادد پونم بھونہ پسہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کٹہ ہرہ دھنیا دو کھانے کے چمچے پونم گرمہ سالہ ایک چاہ کا چمچہ پونم نمک ایک چاہ کا چمچہ پونم کٹی لال مرچ دو چاہ کے چمچے کٹی ہری مرچ چار ادد ادرک جولیا نے کھانے کا چمچہ امتیاز آلی وائل آدھا کپ ترکیم امتیاز آلی وائل گرم کر کے پیاس کو لائٹ گولڈن کریں اب قیمہ کو ادرک لیسن کا پیسٹ نمک اور کٹے ٹیماتر کے ساتھ ڈال کر پین ڈھکیں اور اتنا پکائیں کہ قیمہ ہاف ڈن ہو جائے اور ٹیماتر گل جائیں اب کٹی لال مرچ بھونہ پسہ زیرہ گرم سالہ اور آدھا کپ پانی ملا کر ڈھک دیں اور اتنا پکنے دیں کہ قیمہ گل جائیں آخر میں ہری مرچ کا طہرہ دھنیا ادرک سلائز ڈال کے دم پر چھوڑ دیں ٹوٹی فروٹی کریم اجزہ امتیاز ٹروپیکل فروٹ کوکٹیل ایک درمیانہ کین امتیاز سلائز پائن اپل ایک درمیانہ کین سٹوبری جیلی ایک پیکٹ برانہ جیلی ایک پیکٹ کیک کیوبز دو کپ فروٹ سیرپ آدھا کپ کنڈیاز ملک چار کھانی کی چمچے ویپٹ کریم دو پیکٹ ترکیب دونوں جیلی کو ایک ایک کپ پانی میں حل کریں اور سیٹ کر کے کیوبز میں کٹ لیں اب کریم کو کنڈیاز ملک کے ساتھ بیٹ کر کے کیک کیوبز پر سرونگ بول میں پھیلا دیں اب اسے فروٹ سیرپ سے بھگو دیں پھر فروٹ کوکٹیل اور پائنپل کیوبز کو ویپٹ کریم میں مکس کریں اب اس مکسچر کو کیک کیوبز پر پھیلا دیں پھر کریم اور جیلی سے ڈاکوریٹ کر کے ٹھنڈا سرف کر دیں جیلی جنب ویلکم باک ٹو امتیاز کچن سیزن ٹو اور آج کی ہماری دونوں زبردستی چیزیں لندی کوتل، کرائی کھیما اور ٹوٹی فروٹی کریم جو کہ ہم نے اس میں یوز کیا ہے امتیاز کا پانیپل سلائز پانیپل کا پورا ٹن پورا چاک کر لیا تھا صرف دو سلائز میں نے اوپر ٹوپ کی ڈیکوریشن کے لیے بچا دیا تھے اور ٹوپیکل فروٹ کا بھی پورا ٹن اندر گیا ہے صرف دو چیریز جو نکلی تھی وہ میں نے اوپر پانیپل ہول میں ڈال دی تھی دو جیلیز لی تھی اس کو سائید میں ڈیکوریٹ کیا بیچ میں ڈیکوریٹ کیا اب دیکھو کتنا پریزنٹیبل لگ رہا وہ کتنا آسان ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی کسٹرڈ بنایا نہ کچھ کیا فٹا فٹ بن گیا ٹھیک ہے اور گروسری کے لیے جائیں فٹا فٹ ایک ہی چھت کی نیچے جا کے سارا سمان خریدیں اور آکے گھر فٹا فٹ کوکنگ کریں زندگی لائف آسان کیوی ہے آپ کی امتیاز نہیں ٹھیک ہے جی اور کڑائی کیمہ بھی دیکھیں بہترین وہیں سے خرید لیجئے انہی کو بولیں آپ کو بنا دیں ران کا مرگی کی ران کا اور سینے کا کیمہ بہترین سا ہاتھ کا کٹاوہ ٹھیک ہے چلیں جی آپ سے کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ ڈیر سے دو بجے تک لائف شو امتیاز کچن سیزن ٹو میں تب تک مجھے ہم میری ٹیم کو اجزاز دی دیا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی